زہیر سادہ فون گیا میں انہوں تقریباً سوہ اٹھ بجے جلدی آجاو تھوڑا انتظار ہے میں کہاں دس وقت پہلے خطاب شروع نہیں ہونا میں نے کہاں لگے نہیں تھوڑا خطاب شروع ہو جائے گا نو بجے سوہ نو بجے میں سوہ نو بجے آگیا ہوں بے وضو بیٹھن دیا 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 نہیں حضور دے ملاد دے اندر کتنا ایک بندہ کنٹرول کر سکتا ہے تسی بڑی حمد والے وہ ماشاء اللہ اشاہ تو لے کے بیٹھے ہو وضو لے کے ایک اوے وضو کر رہے ہیں چلو میں دس پندرہ میٹھے حضرت دا خطاب بڑا اچھو ہے عبدالل دس پندرہ میٹھے انہوں نے فرمایا سی میں بھی دس پندرہ میٹھے چلو کچھ اپنے معروضات پیش کر دینا درود پاک بڑا صلاح صلاح علیہ کا یا سیدی والا علیہ کا سیدی نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسوله الكریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبیو انہا ارسلناک شاہدان ومبشران ونزیرا و داعیاً الیلاللہ بی اذن ہی و سراجاً منیرا صدق اللہ مولان العظیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہك المنیری لقد نبیر القمر لا يمکن سناو کما کانا حق ہو بعد از خدا بزرگتوئی قصہ مختصر حضور دع ذکر خیر ازل تو جاری ہے عبدالعباد تک جاری رہ گا یا تے آپ ہم مکا کے جایا کریے کیوں جی ادرسا تے جے مکنہ نہیں تے پھر مقصود حضور دی بار کا حاضری ہے تے سونا چاوے تے دس مٹ دی بھی حاضری قبول کرلوے جنہا چاوے تے چار گھنٹے دی بھی نہ کرے اللہ فرماندہ ہے کہ میں اپنے بندیاں دے اتنا خیال کرنا کہ اونا دی طبیعت ود کے اونا دے بوجھ نہیں پاندہ تے مغلوی کہندے ہیں اسی طوڑے دے بوجھ نہ پاوانگے تو طوڑی ہیں طبیعتاں چانڈنا یا چانڈ اسی طوڑے دے پاکے رکھانگے بوجھ میرا تعلق پاک پتن شیر دے اندر بڑے کامل فقیر دے نار تیس سال تم اس دور دا وہ فقیر سی جنہا دے نہ کوئی اشتہار بنے نہ فلکسہ بنیاں نہ اندہ کوئی ٹی وی دوتے سلسلہ سی فنا پھر رسول سن وصال کر گئے حضوری والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے زیارت کرنے والے ہیں تیس سال میرا انہاں تعلق رہے ہیں میں انہاں برگا ملاد مصطفیٰ کسی عاشق رسول دا نہیں دیکھیا چھوٹھے تے خدا دی لانت ہے اسی کہ اللہ بڑیاں کر سکنے ہیں عشق رسول ہوئے تو بندہ اٹھ کے سویرے تحجت پڑے تو میں مولویوں نے پوچھنا کتنے جنہیں تحجت پڑھ دیجئے پنجاہ سال تک اس عاشق رسول دی تحجت پڑھنی ہوئی تو ملاد مصطفیٰ ہونا دا پتا ہے کس وقت ہوں دا سی مغرب دی نماز ملاد مصطفیٰ والے جگہ تے پڑھنی تو اشادی ازان تو پہلے پہلے سلام پڑھ لینا ہے کیا ہم کر رہے ہیں حضورتیں یہ ہمارے سامنے انسان نہیں بیٹھے کون ہے کتنی کپیسٹری انسانوں کے اندر ہوتی ہیں لوگ نراض ہو جاتے ہیں کہ پھر ہم میں بھی کہاو مولوی نہیں ہوں الحمدللہ اپنا ضمیر میں نے زندہ رکھا ہوا ہے جہاں جاتا ہوں ایک ٹرڈی پیسہ کرایا بھی نہیں لے کے جاتا کیوں بھی زہیر صاحب کچھ لیا تھا دین سے محبت کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کی دلوں کے اندر راسک کرو درد پاک پڑیے صلات و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلالکہ صحابی کا یا حبیب اللہ قرآن مجید دے بائیس میں پارے دی آیہ مبارکہ تلاوت کی تھی اللہ نے فرمایا یا ایہا نبی یا حرف ندائے اے نبی جترا سے حضور دا نعرہ لگانے ہیں یا نبی اللہ یہ اللہ نے سانو نعرہ دلتا ہے یا نبی انہا ارسلنا کا بے شک محبوب اسانے تینوں بیجیا ہے ارسالہ یرسلو ارسال لفظ ارسال بڑا مشہور ہے کسے نے خاطر ارسال کیتا اللہ نے فرمایا میں اپنے محبوب نوں بیجیا ہے کی بنا کے بیجیا ہے شاہداؤں و مبشراؤں و نظیراؤں حاضر ناظر بنا کے بیجیا ہے خوشخبری سنان والا بنا کے بیجیا ہے دراؤن والا بنا کے بیجیا ہے وَدَعِيَنْ إِلَ اللَّهُ بِعِذْنِ ہِ اللَّهَ وَلَّهِ اُدْعِذْنِ دِنَا الْبُلَانْ وَالَا بنا کے بیجیا ہے سبحان اللہ وَسِرَاجَ مُنِیرَا اور محبوب اسان تینوں روشن چراغ بنا کے بیجیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف اللہ کا ریع ہے تِس سُنا کِن نو ریع ہے بندیاں نو نہیں سنا ریع ہے بلکہ خود ہی حضور نو سنا ریع ہے مخاطب حضور نے خطاب اللہ دائے مخاطب حضور نے اے نبی ایمانا یا ایہا نبی یدہ اے نبی اہلِ سُنا دنیں سارے ترجمیں اٹھا کے دیکھ لو سب نے اتھے ترجمہ نہیں کیتا بلکہ اس آیت دا اس جملے دا اس ستریں لکھیا ہے کہ اے نبی جبکہ قرآن بھی کہہ رہے ہیں اے نبی نبی صفت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی تے قرآن مجید دا جملہ ہے جدو قرآن دا ترجمہ ہو رہے ہیں تے پھر نبی دا ترجمہ نہیں ہونا چاہیدہ کیوں بھئی جدو قرآن دا ترجمہ جو ہو رہے ہیں قرآن بھی کہہ رہے ہیں یا ایہا نبی اے نبی ترجمہ لکھن والا بھی لکھ رہے ہیں اے نبی بھئی نبی دا بھی کوئی ترجمہ ہوئے گئے نا اہل سنت نے ترجمہ کیتا سبحان اللہ اے غیب دیاں خبران دین والے غیب دیاں خبران دین والے غیب نو بریکٹر دندر لکھیا نیرا خبران دین والا نہیں لکھیا کہ کوئی ہور خبران دین والی شائع اٹھ کے قوے کہ میں بھی نبی ہوں سبحان اللہ امام علیہ سنت نے لکھیا ہے کہ ہر خبران دین والی شائع نبی نہیں ہو سکتی غیب دیاں خبران دین والا جڑی شائع پشیدہ ہوئے پردے دیندر ہوئے نظر نہ اندھی ہوئے غیب ہوئے نظران توں اجل ہوئے او دی خبر اے نبی دیندائے ہیں ساری کائنات دیندر جدت نے انتہا کر دیتی انہا ظالمانوں اجے تک بھی نہیں پتا لگیا کہ نبی نو غیب دا علم ہے کے نہیں جبکہ نبی کا مانا ہی غیب کی خبریں دینے والا ابو جہل ابو جہل حضور نے ادا نام رکھا ابو جہل حضور نے ادا نام کی رکھا ابو جہل جہلا دا باب ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا بہت بڑا عزلی عبدی دشمن حضور نے فرمایا ہر امت دے اندر کوئی نہ کوئی فیراؤن ہویا ہے میری امت دا فیراؤن ہے ابو جہل کیڑا بڑا کافر میرے نبی دا اتنا بڑا دشمن آج دی تقریر دا جگر اے نکتہ ذین دن در بیٹھ گیا تو ادا میرا بیٹھنا اے با مقصد ہو جائے گا ابو جہل پتہ سیکھی اے نبی ہے حضور دا پتہ سیکھی اے نبی ہے جو تم زرہ زرہ گوائی دے رہے آئے کے نبی ہے کترہ کترہ شہادت دے رہے آئے کے نبی ہے درختہ کلو میرا نبی گزردہ ہے درختہ سلام پڑ دینے پہاڑا کلو گزردہ ہے پہاڑ صلات و سلام پڑ دینے پرند چرند ہر چیز شہادت دے رہی ہے کہ یہ اللہ دا رسول ہے ابو جال نے نہیں سی پتہ کہ اللہ دا رسول ہے کیوں بھئی پتہ سی نا روزے روشن دی طرح پتہ سی کہ اللہ دا رسول ہے حضور نو نبی نہیں منیا پتہ ایسی نبی ہے لیکن منیا نہیں ابو جال نے حضور نو نبی نہیں منیا لیکن ابو جال نبی دے مانے نو مندہ سی ابو جال نے نبی نہیں منیا لیکن نبی دا مانا بولو نبی دا مانا مندہ سی کہ نبی کنوں کہن دینے اے مندہ سی کہ نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کا علم جانتا ہے جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کا بولیے اے میں نہیں تھا نو تھکایا میں بریوزیما میں صرف اس بچے دی ہے کوشش نو دیکھ کے آقا علیہ السلام دی رضا اور خوشنو دی دی خاطر چند قلیمات ارزکار رہے ہیں کہ یہ نراز نہ ہو جائے میں تھا نو نہیں تھکایا نامہ تھاڑے ہاتھ کھڑے کر آنے اپنے بگڑان دے اندر آتھ رکھو نبی نہیں منیا لیکن نبی دا مانا مندہ سی ایک کلمہ پڑھ کے انہیں نبی منیا لیکن نبی دا مانا نہیں منیا نہیں سمجھے نو ابو جاہل نے حضور کو نبی نہیں مانا لیکن نبی کا مانا مانتا تھا اس نے کلمہ پڑھ لیا نبی مان لیا لیکن آج تک نبی کا مانا نہیں مانا نبی کے مانے کو انہوں نے نہیں مانا اگر مانا ہوتا تو مانا لکھتے اے غیب کی خبریں دینے والے سبحان اللہ بھی موک دیوں نہیں تھا ڈیکھوڑ انہوں پتہ خطیب دیواری ہو دوں دیں جو ہر شاہ موک جان دیں ہمت موک جان دیئے زبانہ موک جان دیا نے سبحان اللہ موک جان دیئے جباں خالی ہو جان دیا نے سانوں پتہ ایسی سارا جاننے ہیں سانوں بلون دیں زرز واسدین کے آخر دیں دعا کرانی ہے حضرت صاحب آئے صاحب تھی دعا کر دے ہو میں تیسے لئے ہوں ٹیم ہی خدا دی قسم میں باہر کل پر صدی چانگ دو ایک میرا دوست میں نے فون کر دیا تو میں کیا بھی میرے کوئی گڑی نہیں ہے کیوں وہی دیتی ہے لکھر آیا میں تیر کوئی منگنا کوئی نہیں تو ڈوگر نو بلالا یا نجم شاہ نو بلالا پہلے بینک کے پیسے دے بیجیں گا نا تقریر کرائیں نا کرائیں اونا دے تکھرے رہے نا میں چھوٹا جا ہندہ سی ایک میرے مولی صاحب ہندے سن آئیڈیل ہونتے اسی آئے میں گپی مولوی رہے گئے ہیں عمل عمل ساڑے پلے کوئی نہیں سدھی گا لے غلام رسول سمدری والے رحمت اللہ تعالی علیہ مہدو پردہ سنسائی وال سٹیٹ بیہ کے پتہ ہے کی کہندے سن پہلی گا لے کہندے سن مولی غلام رسول جو کوئے گا نا اوہ ٹھیک ہوئے گا ہو دیتے عمل کر لیے جو کرے گا ہو نہ کریے سچی گل کر دے سن مطلب ایسی کہ ایسی پتہ نہیں ہے جو کچھ کہنے ہیں پتہ نہیں گارجا کر دے بھی ہیں کہ نہیں اس آنوہ پتہ ہے تو مرنہ بشیرہ مساہ رحمت اللہ تعالی علیہ محدثہ مساہ رحمت اللہ تعالی علیہ دی پہلی کلاس دے فیصل آباد سٹوڈن سن ابو دو صادق صاحب دے کلاس فیلو سن تو انہاں دیا تقریران چھے حضور دیا زیارتہ ہوئی ہیں میں انہاں دینار جان دا رہے ہیں ہمیں بیکھینے خطیب وہ گلہ کرنے والے نہیں سن اس زمانے پر دے انہاں دے جو روشن زمانہ سے اہل سننا دا خطیب ہے ڈیڑے سن کہ دنیا دور دور سنن واسدے ہندی سی انہاں تخانہ نو سنن واسدے اس زمان سے جان دے نے کہ خطیب نو ٹیم ملتا ہو دو جو عوام ستی پہ ہندی ہے خطیبہ نو انہاں سنن دا زمانہ ختم ہو گیا ہے او دو پڑھ دے اندے سن جو روشن زمانہ سے خطیب بڑے بڑے چوٹی دے اندے سن او پڑھ دے اندے سن کہ گل گئے گل شن گئے جنگلی دھتورے رہ گئے اکلاں والے چل گئے بے شعورے رہ گئے اتنے عاشق تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ محرم دین در تھے ہر مولوی روا لہندہ اگے پچھے حضور دے عشق دن در کوئی رواویت کمال ہے حضور دے عاشق بناو لوگا نو تو ابو جال نے حضور نو منیا نہیں لیکن مانے نو مندہ سی بھئی مانے نو مندہ سی تے مٹھی دن در کنکریاں لے کے آیا تے کہندہ ہے محمد دا سے میری مٹھی دن در کیے انہوں نے سمجھ آئی بات دی اگر او دا کیدہ نہ ہندہ کہ انہوں غیب دا علم ہے تے کنکریاں کدے مٹھی دن در بند کر کے نہ لے کے انہوں دا کیوں بھئی کنکریاں انہوں نے کتو چکیاں ہندیاں تے لے کے آیا تے آ کے مٹھی باندھی حضور دے زامنے کی تے کہنے لگیا تو نبی ہیں وہ نے حرمائے الحمدللہ ماللہ دا نبیاں کہنے لگیا جڑا نبی ہندہ ہے انہوں غیب دا علم ہندہ ہے دس میری مٹھی چکیے پتہ لگیا کہ ابو جاہل نے نبی نہیں مانا لے کر نبی کے مانے کو بولئے نبی کے مانے کو مانا اس نے نبی مانا لے کر نبی کے مانے کو جنہیں نبی دا مانا انہوں NEے ماں انہوں نے نبی دا ملاد دو مننا ہے آپ پہ جنہ مرضی روڑا پائی جائیے انہیں ملاد نہیں مننا کراونا ہی نہیں ملاد اگر یہ اک اور وجہ بھی ہے ملاد انہاں کرونا ہے جنہ والے نبی آیا ہے جدہ کار پتر ہوئے زہیر دی شادی ہونی ہے جدہ گھونی ہے اللہ کرے جلدی جلدی ہو جائے شادی جو شادی ہوگی تو پھر پتہ نہیں ملاد پاک کرائے گا کہ نہیں تو ادھے کار اللہ تعالیٰ پتر دے وے جدہو شادی ہوئے گی اللہ تعالیٰ اس طرح دنو بیٹا دے وے تو ذرا غور نہ سوچ کے دسیو بیٹا ہے دے کر ہوئے تو دو تین کار کے جا کے شاد کے دروازہ کھڑکا کے انہوں نے کہوے کہ میرے کار پتر ہویا تو خوشی مناؤ کی ہونا ہے پھر نہیں پھر نتیجہ کے نکلنا لڑائی ہونا ہے پتر تیرے کار ہویا ہے کنڈے ساٹھے کھڑکا کے سانوں کہنا ہے خوشی مناؤ پتر تیرے کار ہویا ہے خوشی بھی تو مناؤ تو سنیوں آپا نو چگڑن دی کسے نہ لوڑی کوئی نہیں آپا کما کے تو نہ گڑا نبی تو انہوں ملیا ہے خوشی بھی مناؤ قرآن نے کی کیا ہے آواللہ دا قرآن کی گیندہ لقد من اللہ علی المؤمنین ایمان والیوں تھوڑے تے سان کیتا ہے کنہ تے بولو تے زیہی ایمان والیوں تے سان کیتا ہے بھئی مانا تا تذکر ہی کوئی نہیں کہ میں یار بھئی مانا نو دیتا ہے میں محبوب بھئی مانا نو ہی دیتا ہے یہ تا تذکر ہی کوئی نہیں آیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا ایمان والیوں ایمان والو تم پر احسان کیا ایمان والو بولنا ہے کیا ایمان والو تم پر احسان کیا محبوب تمہیں میں نے دے دیا ایمان والو تم پر احسان کیا تے ملاد ہونے ایمان والا ہے میں نے ایمان والا ہے کہ بھئی مانا نو بھئی مانا دیاں تے منجی امودیاں ہو جان دیاں ربی اللہ والد اندر نبی آئے کیوں ہے بھئی مانا دیاں تا منجی امودیاں دیاں انہوں دے کر دے سوگ ہوں گا کیونکہ ہر کوئی اپنی اصل والے لوٹ دے ابو جال بھی یہ ہوئی کام کر دا سی مکہ دیاں چوکاں تے کھڑا ہو جان دا باڑو یہ تاجر ہوندے سن نو تجارت لے انہوں نے پہلے روک دا اس گالی چیزرہ تسی مزا لےنا ہے تو لطف کرنا ہے نکتہ کرنا ہے ابو جال دی رب نے ڈیوٹی کی لائی ہے اپنے لوٹ دشمنی کر رہے ہیں لیکن رب تکڑو کم کی لے رہے ہیں اکبار تاجر آ رہے ہیں ہندوستان تو تاجر آ رہے ہیں انہوں نے پتہ ہی نہیں انہوں نے سنے ہی نہیں کہ اتھک محمد آیا ہے نبی انہوں نے پہلے روک دا ہے انہوں نے پچھتا تسی محمد نو جان دے ہو صلی اللہ سے کہ انہوں نے نہیں یار تیرے کڑو نا سنو دے پہلی وری یہ کون ہے پھر انہوں نے کھڑے کر کے دس دا کہ اتھک ساڑے مکہ دندر محمد نامی آیا جڑا کہندہ ہے ماں نبی ہیں وہ کہندہ نے پھر کہندہ ہے انہوں نے دیکھو بچ جائیو انہوں ملیو نا اپنا کام کم کر کے نا تجارت کر کے واپس نکل جائیو انہوں نے ملیو تو انسانی فطرت ہے اپنی شوگر دے مریض انہوں ڈاکٹر کوئے نا مٹھا نا کہیں تو دہ دل بہتا گردہ ہے تجسس یہ ہمارے ابباجی کی طرف سے ہمیں فطرت ملی ہے بابا عبداللہ علیہ السلام کی طرف سے اللہ انہیں اگر نہ فرماتا کہ ولا تقراب حاضی شجرہ اگر اللہ یہ نہ فرماتا ولا تقراب حاضی شجرہ کس درخل کے قیب نہ جانا تو شاید وہ نہ جاتے جب روکا کہ ولا تقراب حاضی شجرہ تو ان کا تجسس ادھر اور بڑھ گیا کہ رب نے جو روکیا ذرا دیکھا سید ہے جو مزا کی نائک ہے تو یہ ہماری فطرت میں اللہ نے لکھ دیا جدھر سے اس کو روکا جائے ادھر جتے لکھیاوے پشاب کرنا منع ہے جہاں لکھاو ہارن بجانا وہاں پر ہم ضرور بجا کے لنگی سبحان اللہ تو جن روک دا اونا دا تجسس بڑ جاندہ یارے محمد دے بارے کہہ رہا چل کے ملیت سی بھی اکیش آئے تو خدا نے ابو جال کی ڈیوٹی لگا دی چلو بھئی ماننا کھڑا ہو کے میرے محبوب دا تعرف کروا تو مننا نہیں ساری زندگی لیکن تیری زبان جمع مستفادہ ملاد پڑا ہونا ہے کیوں محمد آ گیا ہے نبی بڑھ کے آئے قربان چاہیے یہ حضور دیا شانہ نے یا ایوہن نبی اے غیب دیا خبران دین والے نبی تو پھر جب تجسس ان کا بڑھتا وہ حضور کے پاس جاتے دو جو حضور کو دیکھ لیتا ہاں یہ بھی کہنتا کہ جو کدھے نظر پائے بھی جاوے نا وہ دیتے تھے راہ بدل لینا ہوں دی آکھیں چاکھنا پانا وہ اڈا وڈا جادو گا رہے کہ آخ دے ذریعے بھی جادو منتقل کر دین دا ہے آنکھ کے ذریعے بھی جو اسے تکتا ہے وہ بھی اس کا ہو جاتا ہے جسے وہ تکتا ہے وہ بھی اس کا ہو جاتا ہے کسے شاعر نے اسے واس دیکھیا جنہ نے ویکھے آتے ویکھ دے ہی رہ گئے تینوں جنہ نے ویکھے آتے جنہ نے ویکھے آتے ویکھ دے ہی رہ گئے تینوں جنہ نے ویکھے آتے یا رسول اللہ جنہ نے ویکھے آتے دیکھ دے ہی رہ گئے تینوں قیامت تک نہ مڑ نظیرہ ہٹایاں یا رسول اللہ قیامت تک نہ مڑ نظیرہ ہٹایاں بولو بولو قیامت تک نہ مڑ نظیرہ یا رسول اللہ دیکھن جو سینہ کریا کرے تیرا انتخابی نشان ہے جدا انتخابی نشان یا رسول اللہ نہیں سمجھ نہیں پکا منافق ہے قیامت تک نہ مڑ نظیرہ ہٹایاں آئندہ جدا کسے مہمان خطیب نو بلاو نا تے مقامی لوگا نو ہتھ بن دیا کرو کسا نو مہمان نو سن لین دو گھنٹے مقامی لوگا نہیں لے لین ماشاءاللہ سارے ناتخابی مقامی سن تے خطیبی مقامی سن میں پہلا علاقہ دیکھا پہلا اتفیڑ دیکھا سٹی دیکھا جتے مہمان نو بٹھا کے دو گھنٹے تے انہوں سنایا جا رہے بلایا انہوں سنے نواز تے نہیں انہوں نے ٹیم کیوں کھلا ٹیم کیوں تو پھر میں تے پہلے سبھان اللہ میں تے گناہگار آدمی ہیں بھئی اللہ تھاڑے عشق نو پرواز دے دے میں کی دینی یہ کی ہے میں تے گناہگار آدمی ہیں تو ازانِ گرامی قدر ابو جال میرے نبی نو مندہ نہیں لیکن نبی دے مانے نو مندہ ہے کنکریاں اٹھائیاں مٹھی باندھ اب علمی بات آپ کی دماغ کے اندر بٹھانے کی کوشش کرتا ہوں کوشش کرنی میں نے کنکریاں اٹھائیاں پیچھے سے اٹھائیاں حضور کے سامنے بھی نہیں اٹھائیاں بیسے دے میرے نبی نو ہر چیز دا پتا ہے حضور کو پردہ ہے ہی کو نہ کسی چیز دا جدو خدا ہی نہیں پردہ کیتا دے باقی کڑھی جائے نے پردہ کرتا کنکریاں اٹھائیاں حضور دے سامنے مٹھی باندھ کر کے آیا کہنے لگا بتا محمد اگر تو نبی ہے تو میری مٹھی میں کیا ہے اچھا کسے نو ازمانہ ہو بے خالی مٹھی بھی لیا سکتا سی خالی مٹھی ہوں دی کہنے دادا سو جی کیے میری مٹھی دن دا میرے نبی نے اگو فرمایا ابو جہال تیرے تو پہلے بڑے بڑے آئینیں میرے کوڑ کہ میں ایمان لیا مانگا ہے دکھا دے میں ایمان لیا مانگا ہے دکھا دے جدو دکھاندہ ساتھا مگرو کہندے سی جادوگار ہے لہٰذا میں نہیں کہندہ بہترینی کہ تیرے مٹھی والی شائع آپ پہ ہی دس ہے کہ میں کون ہوں اب اس جملے پہ غور کرنا ہے اگر آپ کے اندر ذرا سینس ہوتا ہے حضور نے کیا فرمایا تیری مٹھی والی چیز بولے حضور نے یہ جملہ فرما کہ اپنے علم غیب کا اعلان کر دیا کہ بدبخت تیری مٹھی میں کچھ ہے خالی نہیں حضور نے یہاں سے علم غیب بتا دیا کہ تیری مٹھی خالی چیز کا کہہ کہ حضور نے فرما دیا تیری مٹھی میں کچھ ہے تب ہی حضور نے فرمایا تیری مٹھی والی شائع بولے یا میں بولوں انہیں کیا پھرتے کمالی ہوگی اگر مٹھی والی شائع بول لیتے ان کنکریاں بول دیا کیوں بھئی پتھر زبان کلام دے کر دے اپنی طرح پتھران دے زبان نہیں انہیں اندر بولن دا شعور نہیں انہیں اج قوت گویائی نہیں فقط انسان بول دا ہے کلام کر دا ہے پتھر بول دے نہیں انہیں دی زبان نہیں انہیں اندر روح نہیں انہیں اندر جان نہیں یہ بظاہر تھی آج تک تُسی سنائے ایک موڈزہ ہے لیکن اس موڈزے دے اندر کترے موڈزے نے میرے نبی نے توجہ فرمائی مٹھی باندھے کنکریاں پردے کے اندر ہیں حضور نے باہر سے توجہ فرمائی حضور نے توجہ فرمائی مصطفیٰ کی توجہ کی برکت سے کنکریوں میں پہلے جان آئی کنکریوں میں جان آئی حضور کی توجہ پڑی کنکریوں کے اندر جو مٹھی کے پردے کے اندر چھوٹی چھوٹی کنکریوں ان کو پتا لا گیا توجہ کی وجہ سے کہ باہر نبی کھڑا ہے چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو پتا چلا گیا کہ باہر ہے کس سے پتا چلا حضور کی توجہ کی وجہ سے میرا نبی جڑی شاید توجہ پاوے انہوں پتا لا گیا جاندہ باہر کیے اندر کیے نیچے کیے اوپر کیے دائیں کیے بائیں کیے حضور نے خچرتے سوار ہو کے گزر رہنے ایک جگہ تھے خچر رک گیا جتے رکیا تھے دو قبرانے میرے نبی نے فرمایا صحابہ جاندے وہ میرا خچر کیوں رک گیا صحابہ حضور کے سوال کے جواب میں کہا کرتے تھے اللہ ورسول آلم اللہ ورسول صحابی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ بھی جانتا ہے اللہ کی عطاس اس کا تب ہی تو کہتے تھے اللہ ورسول آلم یہ صحابی کہتا ہے توابی کیا کہتا ہے یہ صحابی کو رہبر مانتا ہے مصطفیٰ کو رہبر نہیں مانتا شانے سے آبا زندہ آبا شانے سے آبا میں کہا بابین فجر دی نماز جماعت تنار پڑے فرض تو مڑ کے پچھے جا سنتا نہیں تلوی رزان نہیں بابین میں انہوں پچھا تو سنتا کہتا ہے ہاں ایک صحابی نے سنتے پڑی تھی فرضوں کے بعد اور رضور صلی اللہ صلی اللہ اس کو منع نہیں کیا تھا کنے پڑی ہیں صحابی نے میں کہا بھئی مانا صحابی دا عمل زیادہ تقلید والا یا مصطفیٰ دا عمل زیادہ تقلید تُو نے صحابی کو دیکھا تو پڑنی شروع کر دی مصطفیٰ کو بھی دیکھا حضور نے فرمایا کہ جب سورج نکلے تو پڑو سنتے رہ جائیں فرض پڑ یہ فجر کے سنتے رہ گئیں اب سورج کے نکلنے کا انتظار کرو اب وہ ادا نہیں ان کی ادا کا ٹیم گزر گیا یہ فجر کی سنتے فرضوں سے پہلے ہوتی ہیں بعد میں نہیں ہوتی ان کی اہمیت کو بتانے کے لیے تو صحابی قرح پر مانتے ہیں جس کی نظر سے صحابی بنے ہیں حضور کی توجہ سے کنکریا اندر جان گئی کے بار نبی ہے پھر میرے نبی نے ان میں جان ڈالی پھر مصطفی نے ان کے قوت گویایت فرمائی بولنے کی طاقت دی شعور دیا پھر میرے نبی نے پوچھا اے مٹھی والی چیز بتا میں کون ہوں تو اندر سے آواز آتی ہے شادو انہ محمد رسول اللہ فوراں غصے نر حضور اللہ سردت مٹھی میری کلمہ مصطفادہ پڑ دیا کنکریان کیا بھئی ماننا پاہ میں تیری مٹھی چاہ اسی نبی دے منن والیاں اسی جتھے بھی چلیاں جائیں اسی حضور دے نعرہ لگانا ہے اسی مصطفادہ دے نعرہ لگانا ہے جہاں بھی چلے جائے دشمن کے ہاتھ میں ہوں پھر بھی مصطفیٰ کا نعرہ سجن کی ہاتھ میں ہوں پھر بھی مصطفیٰ کا نعرہ ہاتھ محبت والا بولیا اے پتھران و کلم پڑھا جان دائے پتھران اے پتھران و کلم پڑھا جان دائے اے سکیان کھجورا اگا جان دائے سکیان کھجورا اگا جان دائے اے پتھران و کلم یا یوہن نبی اے غیب دیاں خبران دین والے ہم نے تمہیں حاضر و ناظر بنا کے بھی حاضر ناظر اللہ حضرت نے کی دا مان کی تا شاہد شاہد کہنے گواہ انہ تے گواہ انہ نہیں ہو سکتا شریعت محمدی کے اندر نابی نے کی گواہ قابل قبول ہے جو موقع پہ حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو آنکھوں سے دیکھے بھی موقع کو اور موجود بھی ہو وہاں پر تیری ناظر ناظر جو کچھ ہوا تیرے سامنے ہوا آدم کو میں نے بنایا تیرے سامنے تخلیق کیا تیرے سامنے خلقت کا تاج پہنایا تیرے سامنے ابو البشر بنایا تیرے سامنے مسجود الملائقہ بنایا تیرے سامنے کائنات کی ہر شاید تیرے سامنے بنی ہے یہی بچا ہے قیامت والے دن نو کی امت چھٹلا دے گی ابراہیم کی امت کہہ گی مولا انہوں نے ہمیں تبلیغ نہیں کی موسیٰ کی امت کہہ گی مولا انہوں نے ہمیں تیری توحید نہیں بتائی اللہ فرمائے گا مصطفیٰ تو بتا محبوب تو بتا ان نبیوں نے تبلیغ کی یہ تو سب کے بعد آیا ہے تیرا نبی گواہی سارے سارے آنو والے ہیں تو اللہ فرمایا میں نے محبوب کو حاضر ناظر بنا کر بیجا سارے زمانے محبوب دے سامنے بنے سب کچھ محبوب دے سامنے بنائے یہ ساڑھی انہتہ ساڑھے اشار ساڑھے بزرگا جو لکھے ناظر صاحب دی بڑی مشہور ناطفا کوئی رب فرمایا محبوب زمانے سارے تیرے عرش والے فرش والے دیوانے الحمدللہ ہم ناط دوی کو بزارہ کر لینے میں خالق ساری دنیا دا مالک ساری دنیا دا کسے منگتے نو نام موڑی خزانے سارے تیرے نے کسے منگتے نو نام موڑی خزانے سارے تیرے شاہداؤں و مبشراؤں و نظیرہ محبوب سانے تینو خوش خبریاں سنانوالا خوش خبریاں کادیاں اے میرے غلام و کلمہ پڑھ لو جنت مل جائے گی بھورا مل جانگیاں غلمان مل جانگے محلات مل جانگے اور خوش خبری سونا خوش ہو جائے تے فرمان دائے رب دا دیدار بھی مل جائے گا مصطفیٰ دی زیارت بھی مل جائے گا مل جائے گا مل جائے گا مل جائے گا سونے انہوں پتا کوئی جنتان دے طالب کوئی ہوراں دے طالب کوئی غلمان دے طالب بہت تھوڑے ہونگے اللہ رسول دے دیدار دے طالب ہونگے اسے دے سعیدے کرنے ہوراں واسطے جیڑیاں جیڑیاں ہوراں ساڑھے نالکھی ہونگے حضور نے فرمایا کہ جدوں زمین دے کوئی حضور دا غلام سعیدہ کردہ تو جنت کہندی یا اللہ انہوں میری اکھا دے تھندک بنا صحیح ایمان والے انہوں واسطے کرنے تے موری فضل الرمان سعیدہ کرے نا ان دی اور کہندی یا اللہ میں اید تو بچائیں یا اللہ میں تیری پناہ منگنی آئی دیکھو کوئی ہوراں دے طالب کوئی جنت دے طالب آپ میں نماز جنت واسطت نہیں پڑھ دے کیوں بھے منع نہیں لیکن طالب ہونا کوئی اتنی مردانگی نہیں ایک وزرگ نے فرمایا طالب دنیا مونس شیخ سادی رحمت اللہ مردوں کی نشانی تین طرح کی ہوتے طالب دنیا مونس دنیا دی طلب والا اندانہ او دی مثال عورت دی طرح فرمان دنی او دی مثال مونس دی طرح طالب دنیا مونس طالب اقو جنت جنت حوران دی طلب آس تین وہاں پڑ دا او فرمان دنیا طالب اقب مخن سن مرد درمیان ایک مخلوق پتا جی او گنہ پہ بند دا سی مگر جاڑنے بھی کیا کسے وقت لگ دا ہے بند ہے کسے وقت لگ دا ہے عورت ہے او ششو پانچ ریپے آگیا کی کر رہاں دورو کھڑا ہو کے پہلے سوچ دار عورت کھو آتے بڑا عجیب جا لگ دا مرد انہیں چلو دو میں کٹھے کر رہو کیڑی یہ گناہ پر ہوتی جی مخلوق شیخ ساتھی حرمان طالب اقبع مخن سن حوران واسطہ نماز پڑھ دا فرمادے رہو ایک دن مسیطے گیا تو میں دیکھ آزاری حوران واسطہ نماز پڑھ دے آ فرمادے کہ زاہد کمال ترق سے ملتی ہے یا مرآ انہ علامہ اقبال سمجھ نماز تا بھی کوئی دماغ چاہی دے نہیں یہ دیتے انہوں بولنا تھا پھر دو کھنٹے لگ زاہد کمال ترق سے ملتی ہے یا مرآ سویہ تو نماز پڑھ نہیں ہے نماز پڑھ نہیں اگر حضور نے محبت ہے زاہد کمال ترق سے ملتی ہے یا مرآ زاہد کہنے عبادت کرن والین والا اقبال کہنے ہاتھ اٹھا کہ دنیا تو ہاتھ اٹھانا نہیں بلکہ دل دے دنیا نو کڑ دے ہاتھ اٹھا کہ اسی اللہ اکبر یہ پتہ ہاتھ اٹھے کیوں کیوں اٹھائے جانے ویسے بھی اللہ اکبر کہ بندہ نماز نہیں سکھتا ہے یہ سنت ہاتھ اٹھانا یا رسول اللہ اٹھا کی اندر آ جاندر بندہ گیا پیر صاحب بول پیر صاحب جی میرا ایک بقصہ سگا تو دیچ بڑے میرے ڈاکومنٹ سنت میرے بینک بیننس دے کاغذ تھے وہ دیچ بڑے ضروری کاغذات تالے دی چاپ بھی گم ہوگی انہیں لب دی بڑی دیر ہوگی لب دی اجڑا گیا حیزہ گئے کہنے لگا دو رکعہ دن ماہ نفل چابی دے نہ دے شروع کر دے تے قرآن ایک پس شروع کر دیں جتھے چابی یاد ہو جائے اتھے دو رکھتاں پوریاں کار لیں اسلام پھیر کے جا کے چابی چکر لیں انہیں جا کے نیت کیتی دو نفلان دی پہلا سپارہ پڑھا دجہ پڑھا تیجہ پڑھا ادھا پڑھا تے شیطان آگیا بیلی انہیں کہا چابی تیرا فلانا بیڈ نہیں ہو دے پیر دے تھلے بھئی انہیں پوریاں دو رکھتاں کیتی ہیں پیر صاحب تھاڑی کرامت دے نار چابی لاب گئے انہیں کہا میری نہیں اس بیلی دی کرامت ہے انہیں کہا بیڑا غرق ہو گیا تو قرآن پڑھی جاندہ تو سواب علی جاندہ انہو چابی دے ساما کی تے بھئی آپان دے چابی لپن انہوں دے نماز دے کیوں بھئی زاہد کمال ترق سے ملتی ہے یا مراد دنیا جو چھوڑ دی ہے تو اقبا بھی چھوڑ دے دنیا سے آتھ اٹھا لیا تو بھوروں سے بھی اٹھا لے عبادت خدا کی ہے یہ سودا گری نہیں اوہ بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے اللہ اکبر کبیر قربان جائیے خوش نصیب نے وہ لوگ جڑے اللہ تے اللہ دے رسول دی چاہت واسطے عبادت کر دینے او دی رضا واسطے کر دینے مولی اشرف علی تھانوی لکھتا ایک واقعہ اشرف علی تھانوی جان دے ہو کون لکھتا ہے کہ حضرت رابعہ بسری رحم اللہ تعالی علیہ حضرت رابعہ بسری اللہ دے ولیہ ہوئی عورت بہت بڑا مقام پایا بہت بڑا مقام ایک دن آپ بزار دن در دیکھ لوگ نے ایک آگ رکھ 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 لوگ انہوں پتا سکھے بی بی سہب آج پہلی دیکھ آگ پان فرمان لگی آگ جنت جا کے ساڑ دی آگ جنت ساڑ چل لیا پان دوزق بجان چل لیا انہوں کہ کیوں فرمان لگی کوئی دوزق دے در سجدے کردہ کوئی ہوران دے شوکج کردہ یار واسطے کوئی بھی نہیں کردہ کہ ہمیں مولا مل جائے نمازہ پڑھنی آتا ہے تو بلال حبشی کڑوسی کو آئے شریعت دے اندر یہ ہے فقہ دے اندر کہ جڑا بندہ ازان پڑے تکبیر بھی وہ پڑے تھے بلال تکبیر بہت کٹ پڑ دے سن ازان پڑ کے پچھے چلے جان دے سن پچھے کی کر دے دوسری چھوک تھی صاف دن در کھڑے ہوکے نا تو حضور صلی اللہ سلم والے تکن لگ جان دے حضور والے تک دے نماز دے اندر کئی مرتبہ پچھے کسیابی ہوں دے تکیرہ سدہ کر دے بلال کعبی والے مو کر فرما دے تو اپنی پڑ میں کعبی والے ہی رہن دے میرا کعب عید علامہ اکبار رحمت اللہ رنہ تلی کیا ہے ادائے دید سرابان آز تھی تیری یا رسول اللہ ادائے دید سرابان آز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی سانو آجے وقت بیکھنا پھونا سی کہ حضور دا خیال آجا جا 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 زالما نماز دے نائی حضور بے خیال دائے اصل نماز ہے یہی روح نماز ہے یہی اصل نماز ہے یہی روح نماز ہے یہی تیری نظر میں میں رہو اور میری نظر میں تو رہے تیری نظر میں میں رہو اور میری نظر میں تو رہے شاہدوں ومبشروں ونظیرہ دران مولا مولا شمس کیوں نہیں کیا کمر کیوں نہیں کیا لوگ کہندے نے چند بڑا سونا کوئی کہندہ سورج بڑا سونا میرے نبی نے فرمایا نہیں یہ دونے میرے نبی درد بھکاری یہ تو در رسول سے خیرات لے کے چمکتے ہیں دوپہر کا وقت عرب کا سورج ہے پوری تابانی سے چمک رہا ہے این دوپہر کا وقت بارہ بجے کا وقت ہے ابو حریرہ حضور کی بارکہ میں آئے بد دوہاد مکھڑے والا محبوب ستیہ پہ آئے عرام فرمار آئے ابو حریرہ کدے سورج والے دیکھ دینے کدے سراج منیرہ کدے در دیکھ دینے کدے در دیکھ دینے کسی نے آکے دیکھ لیا ابو حریرہ کی دیکھ دا پہ آئے فرما دینے فاب عزت ربی مینو اللہ دی عزت دی قسم ہے کعن شم س تجری فی بج رسول اللہ خدا دی کا سمج لگ دائے اے سورج خود نہیں چمک رہا میرے نبی دے چہرے وچ روشنی لے کے چمک رہا یہ چاند سورج میرے نبی کے کھلونے ہیں یہ حضور کے کھلونے ہیں یہ چاند حضور صلی اللہ سلم کے کھلونہ ہے حضور بچپن میں کھیلا کرتے تھے چاند سے کھلتے تھے کمر نہیں کہا کہ میرا نبی چاند بن کیا میرا نبی سورج بن کیا میں کہ مولا کیوں فرمایا سورج صبح تلو ہندہ شام غروب ہو جاندہ چاند شام نتلو ہندہ صبح غروب شمس بن کیا ہے لوگا نے کہنا سی دن دا نبی رات دا نبی کی در توجہ ہے کیوں بھئی توجہ ہے بہت بڑا علمی نکتہ ہے اوپر سے گزر جائے فرمایا میرا یار شمس نہیں شمس کما دن دا نبی رات دا نبی کمر کما چاند رات نو دن نو دا دی رات دا کما ای رات دا نبی میں فرمایا سراج منیرہ یہ روشن چراغ چمکا دینے والا دن دا نبی بھی رات دا نبی بھی شرق دا نبی بھی غرب دا نبی بھی پہلیاں دا نبی بھی باد والیاں دا نبی بھی زرر زرر دا رسول محمد رسول اللہ اللہ نے فرمایا اور لوگو اے میرا بھی رسول سراج منیرہ یہ روشنیاں ساریاں میرے نبی کی ہیں یہ جو لیٹیں چل رہی ہیں نا یہ بظاہر بجلی کا بہانہ ہے میرے مصطفیٰ کے روشنیاں ہر چیز میں چمک میرے نبی کی ہے ہر شائع میں روشنی میرے مصطفیٰ کی ہے تجھے نظر نہ آئے تو تیری نظر کا قصور ہے آخری شیر سن لیں بہت بڑا شیر ہے پھر کبھی زندگی میں موقع ملا تو تقریر سناؤں گا انشاءاللہ آج میں نے تقریر نہیں سنائی ہے شائعر نے کہا جو دیئے فلک کو دیئے گئے جو دیئے فلک کو دیئے کے دو معنی ایک مطلب دیا کچھ دینا دیا کا مانا دینا کچھ دیا آجل نے والا دیا ان دو کٹھے ہوگے انہوں سمجھ جائے گی جو دیئے فلک کو دیئے گئے جو دیئے زمین کو دیئے جو دیئے فلک کو دیئے گئے جو دیئے زمین کو دیئے گئے جو دیئے جو دیئے جو دیئے دیئے گئے ہیں تیرے دیئے سے دیئے جو دیئے دیئے گئے ہیں تیرے دیئے سے دیئے اس کی اگر سمجھ نہ آئی تو پھر اگلا سن لیں ہے نظر نظر میں وہ جلوہ گر ہے نظر نظر میں وہ جلوہ گر اور نور این کا نور ہے جو تیری نظر میں نہ آس کا تو تیری نظر کا قصور ہے اللہ ایمان دی سلام کی عطا فرمائے مصطفیٰ